واسپ گائز بیلکم بیک ونس اگین سو میں پھر سے آ چکی ہوں ایک نئی کہانی لے کے اور آج کی کہانی میں آپ کو یہ جاننے کو ملے گا کہ اگر آپ سے کوئی پیار کرتا ہے نا تو وہ آپ کے گریبی نہیں دیکھے گا ڈسٹنس نہیں دیکھے گا اور چاہے وہ آپ سے سمبند بنا پائے یا نہ بنا پائے تو بھی وہ آپ کو ہی چاہے گا اور وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ ترقی کے راستوں پر لے کے جائے گا اور پیار میں بہت طاقت ہوتی ہے اور یہ پیار کی طاقت کیا کیا کروا سکتی ہے یہ ہم اس کہانی میں لے گئے تو کہانی شروع سے انتے تک ضرور دیکھنا یہ کہانی آپ کا دل چھو جائے گی تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک لڑکی سے جس کا نام ہے سروتی سروتی اب 21 سال کی ہے اور وہ ایک آفیس میں کام کرتی ہے اور آفیس کے طرف سے اسے ایک فلیٹ ملے جس میں وہ اپنے ایک اور ایمپلوئی کے ساتھ رہتی ہے ویسے تو سروتی پٹنا کی ہے لیکن کام کے سلسلے میں وہ دلی میں ہی رہتی ہے شروتی کے گھر میں اس کے دو چھوٹے بھائی ہے جس میں ایک بھائی ٹینتھ میں پڑتا ہے اور ایک نائنتھ میں اور سروتی کی ممی ہے سروتی کے پاپا نہیں ہے سروتی تو ویسے سرو سے ہی سنگل رہی ہے لیکن اسے کافی لڑکیوں کے طرف آکرسن رہا ہے اور اسے لڑکیاں کیوں اچھی لگتی اس کو نہیں پتا ہے کچھ بھی اپنے بارے میں اپنی سیکسوالیٹی کے بارے میں شروتی کو ابھی تک کچھ بھی نہیں پتا شروتی کو ابھی تک اس لیے بھی کچھ نہیں پتا کیونکہ شروتی نے اپنی فیلنگز کسی کے سامنے ایکسپریس کی ہی نہیں یہ ڈرتی تھی اسے ایسا لگتا تھا کہ میں ایک گاؤں کی لڑکیوں اگر میں نے کسی کو بتا دیا کہ مجھے لڑکیاں سے لگتی تو کوئی مجھے پاگل نہ سمجھے جس اپارٹمنٹ میں وہ دوسری لڑکی کے ساتھ رہتی تھی اس لڑکی کا بوئی فرن تھا اور اس کا بوئی فرن فلیٹ میں بھی آتا تھا دونوں ملتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے اور شروتی دیکھتی تھی تو خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی تھی کہ یار میری زندگی ایسی کیوں نہیں ہے میں لڑکوں کو پسند کیوں نہیں کرتی اور ویسے شروتی کا ایک سپنا ہے کہ وہ ایوروڈ جائے اور اپنے فیملی کے ساتھ وہیں پہ ہمیں اسے اکلے بس جائے لیکن شروتی کو پتا ہے کہ یہ سب چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں یہاں گھر کے گھرچے نکلتے نہیں ہیں ایوروڈ کیا ہی جائے سنڈے کے دن جب شروتی کی وہ جو دوس تھی اس کا بوئی فرن آتا اور اس کے ساتھ وہ چلی جاتی ہے تو شروتی گھر میں اکیلے بور ہو رہی تھی تب بھی وہ فیس بک چلاتی ہے بہت دنوں کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ اسے ایک لڑکی جو کی کینیڈا سے ہے اس نے اس کو میسز کیا ہے شروتی وہ میسز دیکھ کے بہت خوش ہو جاتی ویسے بھی شروتی کو فورنر بہت اچھے لگتے تھے شروتی اس لڑکی کا میسز ایکسپٹ کرتی ہے اس لڑکی کا نام اولیویا ہوتا ہے دو رو ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور باتوں ہی باتوں میں دونوں کو ایک مہینے بیٹ جاتا ہے اور شروتی کہتی ہے کہ میں یہاں پہ تو اپنے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتی کم سے کم اس کو تو بتائی سکتی ہوں ویسے بھی ایوروڈ میں تو یہ سب چیزیں نورملی ہے تو شروتی ایک دنوں سے کال پہ بتا دیتی ہے کہ آئی لائک گرل جب اولیویا شروتی کس بات کو سنتی ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آئی آلسو لائک گرل اور شروتی یہ سن کے بہت خوش ہو جاتی ہے پھر شروتی کو اولیویا میں انٹرسٹ آنے لگتا ہے تو وہ اور بھی بہت کچھ پوشتی ہے تو اولیویا کہتی ہے کہ ایکشلی میں آدھی بریٹیس اور آدھی انڈین ہوں میری پاپا بریٹیس تھی اور میری ممی انڈین تھی اولیویا کو انڈیا آنا تھا لیکن وہ کبھی آ ہی نہیں پائی جب بھی شروتی اولیویا سے بات کرتی تھی تو شروتی کو بہت اچھا لگتا تھا اسے اب کوئی ایسا لگتا تھا کہ چلو کوئی تو ہے میرا اپنا ادروائز اسے تو اکیلا اکیلا ہی محسوس ہوتا تھا لیکن اولیویا سے بات کرتے وقت اسے ایسا بلکل بھی نہیں لگتا اسے بہت اچھا لگتا تھا دونوں اپنے اپنے انٹرسٹ کی بات ایک دوسرے سے کرتے ہی رہتے تھے اور اولیویا نے شروتی کو بہت اچھے سے الگی بیٹی کمیونٹی کے بارے میں ایجوکیٹ کر دیا تھا اور شروتی کو بھی پتا چل چکا تھا کہ وہ ایک لیسپین ہے اب اولیویا اور شروتی کو بات کرتے ہوئے دو سال سے زیادہ ہو چکے تھے اور اب دونوں چیٹ یا کال پہ بات نہیں کرتے تھے وہ ہمیسا بیڈیو کال پہ ہی بات کرتے تھے دونوں کی بانڈنگ کافی سٹرانگ ہو چکے تھے دونوں بہت اچھے دوست بن چکے تھے ایک دن اولیویا شروتی کو سرپرائز دینے کا سوستی ہے ہر بار کی طرح شام کو اولیویا شروتی کو بیڈیو کال کرتی اور جب سرپرائز بیڈیو کال اٹھاتی وہ دیکھتی ہے کہ اولیویا کہیں جا رہی ہے پیچھے کچھ ائرپورٹ جیسا دکھ رہا تھا تو اولیویا کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں کہاں جا رہی ہوں تو سرپرائز کے دن نہیں کہاں جا رہی ہوں تو اولیویا کہتی ہے کہ میں انڈیا آ چکی اور میں تم سے ملنے آ رہی ہوں تو مجھے ائرپورٹ لینے کے ل cited یہ سنکے سرپرائز شوک ہو جاتے رہا کہتی کیا کیا مزاق کر رہی ہو یار تو علیبیا بیک کیمرے سے ائرپورٹ دکھاتی ہے اور سروتی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ تو انڈیا کا ہی ائرپورٹ ہے علیبیا اسے بتاتی ہے کہ تو مجھے سات بجے تک لینے آ جانا میں تب تک یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں اور پھر فون کٹ ہو جاتا ہے سروتی ادھر بہت گھبرا جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے ایک امپلوئی کے ساتھ رہتی تھی کمرہ بہت چھوٹا تھا ایک ہی کمرہ تھا ایک میں ہی دونوں رہتے تھے اور کافی میسٹ اپ بھی ہو رکھا تھا سروتی کہتی ہے کہ یار وہ اتنے اچھی جگہ رہتی ہے یہاں پہ وہ کیسے رہے گی اور کھانے پینے کی بھی دکت ہوگی کیونکہ دونوں کبھی کھانا بناتی تھی اور نہیں بناتی تھی اور ایک بریڈ یا دودھ پی کے ہی سو جاتے تھے لیکن سروتی علیبیا کو دودھ اور بریڈ تو نہیں کھلا سکتے تھے اس لئے سروتی پہلے اپنا کمرہ ٹھیک کرتی ہے جہاں تک اس سے ہو سکتا تھا وہ ٹھیک کرتی ہے ساتھ بجنے والا تھا تو سروتی اسے کوٹی لیتی ہے اور ساتھ پہ وہ بیلکم کے لیے ایک کیک بھی خرید لیتی ہے اور گھبراتے ہوئے سروتی ائرپورٹ پہ جاتی ہے وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے اس کے مند میں ایک ایک چیز چل رہا تھا کہ وہ علیبیا کا دھیان کیسے رکھے گی کہیں علیبیا اس سے نراز نہ ہو جائے اور جتنے دن بھی علیبیا رکے گی کیا اتنے دن وہ اپنی جوب کے جھٹی لے پائے گی یا نہیں سروتی کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا تب ہی پیچھے سے اس کے گندے پہ کوئی ہاتھ رکھتا ہے اور اسروتی جیسے ہی مڑتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ گوری چٹی بلکل ہنگریج لڑکی جس کے بال سنہ رہے آنکھیں نیلی ہوت گلابی اور ہاتھوں میں فول جب اس کو دیکھتی ہے سروتی تو بلکل تھم سے جاتی ہے سارا چاروں طرف کا سما ہی تھم جاتا ہے سروتی کے جو ہاتھ میں کیک تھا وہ نیچے گر جاتا ہے علیبیا سروتی کو دیکھتی ہے بڑی سی سمائل کرتی اور وہ سروتی کو اپنی باہو میں کس کے جکڑ لیتی ہے اسے گلے لگا لیتی ہے گلے لگانے کے بعد دونوں کافی دیر تک بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں اور سروتی کو شرم آ رہی تھی کیونکہ سروتی اپنے کپڑے دیکھتی ہے پھر وہ علیبیا کے کپڑے دیکھتی ہے اسے کافی شرم سے آ رہی تھی کہ کہاں علیبیا اور کہاں میں علیبیا دوبارہ سروتی کو گلے لگا لیتی اور وہ کہتی ہے کہ فون میں تم جتنی خوبصورت تھی ریال میں بھی اس سے زیادہ ہی خوبصورت ہو پھر علیبیا کہتی ہے کہ کیا ہوا سروتی تم اتنی گمسم کیوں ہو کیا میں تمہیں پسند نہیں آئی کیا میرا سرپرائس تمہیں اچھا نہیں لگا مجھے بتا کے آنا چاہیے تو سروتی کہتی نہیں نہیں بہت اچھا لگا تمہارا سرپرائس اور تمہاری تاریف کیا کروں میں تم کتنی خوبصورت ہو کتنی اٹریکٹیو ہو میرے کو تو سمجھے نہیں آ رہے میں کیا ریاکشن دوں تو علیبیا مسکر آتی اور باہر تھوڑی تھوڑی باریش ہونے لگتی ہے سروتی گھبرا جاتی ہے تو علیبیا کہتی کیا ہوا اور ہم دونوں بھیگیں گے وہ بھی پہلی بار چلو چلو جلدی چلو تو سروتی کہتی کیا تمہیں بھیگنے میں کوئی دکت نہیں ہے تو علیبیا کہتی نہیں مجھے کوئی دکت نہیں ہے چلو نا تو سروتی سکوٹی پہ بیٹھ جاتی ہے اور علیبیا نے ایک ہی بیگ لیا تھا کیونکہ وہ بس پانچ سی دنوں کے لیے ہی آئی تھی اور بھیگتے ہوئے وہ سروتی کے اپارٹمنٹ میں چلی جاتی ہے کمرے میں جانے کے بعد ابھی کمرے میں صرف علیبیا اور سروتی ہی تھے تو پھر سروتی کہتی کہ تم بھیگ گئی ہو تم نہ کپڑے چینز کر لو تو علیبیا وہیں پہ کپڑے اتار دیتی ہے بینہ سوچے سمجھے وہ پوری ہی نیوستر ہو جاتی ہے جسے دیکھ کے سروتی تھمزے جاتی کیونکہ پہلی بار اس نے کسی لڑکی کو بینہ کپڑوں کے دیکھا تھا علیبیا جب سروتی کو دیکھتی ہے اس کے فیس ایکسپریشنز کو وہ مسکراتے ایک دوسرے کو مسکراتے ہیں ارہی باری بہت دیکھتی ہے سروتی بھی tämä جب آپ کپئی ہوگی چائی یا کافی وہ علیبیا کہتی ٹھoundر میں ہوں چائی ہی پیوں گی سروتی مسکراتی اور چائے بنانے کے لیے چلی جاتی ہے ورہی باری 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 اور اللی بیانشنز کو ابسرر باری 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 والبیا باری بار کے gegangenبغitch دیکھا رہی اللی bedsر Cup اور دونوں ویلکنی کے پاس بیٹھ کے ایک دوسرے کو نہارتے ہیں مسکراتے ہیں کچھ کہہ نہیں رہی تھی لیکن آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ کہہ رہے تھے پھر سروتی کہتی ہے کہ علیویا تم تو کوئی سیلیبریٹی لگتی ہو ہالی ووڈ ایکٹریس لگتی ہو تو موویز میں کیوں نہیں ٹرائے کرتی تو علیویا کہتی ہے سروتی تم بھی کسی سیلیبریٹی سے کم نہیں لگتی ایک کام کرتے ہیں دونوں ہی ایکٹریس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سروتی مسکراتے روئے کہتی ہے علیویا تم بھی نا دونوں بہت ہستے ہیں ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور دونوں ہی آنکھوں ہی آنکھوں سے ایک دوسرے کے لیے پیار دکھاتے ہیں لیکن دونوں نے جوان سے ایک دوسرے کو ابھی تک پرپوز نہیں کیا تھا اولیویا اپنا فون اٹھاتی ہے اور وہ سروتی کے قریب آ کے اس کے ساتھ فوٹو لینے لگ جاتی ہے لیکن جب جب اولیویا اس کے گردن پر اپنا ہاتھ ڈال رہی تھی اس کے قریب آ رہی تھی تو سروتی کو کچھ کچھ ہو رہا تھا اس کی فیلنگز جاگ رہی تھی لیکن وہ خود کو کنٹرول کر رہی تھی اور جب وہ فوٹو لے رہی تھی تو اولیویا سروتی کے گالوں پر کس کر لیتی یہ جو مومنٹ تھا بہت رومینٹک تھا سروتی منی من بہت مسکر آ رہی تھی اس کا بھی من کر رہا تھا کہ وہ اولیویا کو جملے لیکن وہ نے ایسا نہیں کر پا رہی تھی رات کے نو بچ جاتے ہیں سروتی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ڈینر میں کیا بنائے تب ہی وہ جو کمرے میں دوسری لڑکی تھی جس کا نام جیا تھا اس سے پوچھتی ہے کہ جیا اب میں اولیویا اکلی کیا بناوں تو جیا کہتی ہے ہم تو کچھ بھی کافی کے سو جاتے اس کو تھوڑی نہ کچھ بھی کھلیں گے ایک کام کرتی ہوں باہر سے کھانا منگا دیتی ہوں اس کو مطبط تھی ہوں ٹھیک ہے نا تو سروتی کہتی ٹھیک ہے بس آج آس سمالو کل سے میں خود ہی دیکھ لوں گی کیا کرنا ہے تو جیا آن لائن کھانا منگا لیتی اس کے بعد وہ اولیویا کو کھانا کھلاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیا یہ کھانا تم نے بنایا ہے تو چاہ کر بھی سروتی جھوٹ نہیں بول پاتی ہے وہ کہتی ہے کہ کھانا میں نے نہیں بنایا ہے لیکن وہ یہ بھی نہیں کہتی ہے کہ باہر سے منگا ہے وہ کہتی ہے کہ جیا نے بنایا ہے تینوں مل کے کھانا کھا لیتے ہیں اور رات کو بارش روک گئی تھی کمرے سے نمی آ گئی تھی اور نمی کے بجے سے کچھ smell بھی آ رہی تھی اور اولیویا کو ایک اچھے ساف سودرے بیڈروم میں اور مکمل کے گدے پر سونے کی عادت تھی تو شروتی جو کہ شروتی اور جیا گدے پر سوتی گدے پر ایک بیٹ شٹ بچھا دیتی ہے اور بیچ میں شروتی سوتی ہے سائیڈ میں جیا اور شروتی کے سائیڈ میں اولیویا پھر جب تینوں سو رہے تھے تو شروتی کہتی ہے کہ اولیویا کیا تمہیں نیند آ جائے گی تو اولیویا مسکراتی ہے وہ کہتی ہاں کیوں نہیں مجھے نیند بھی آئے گی اور مجھے کچھ ایکسپیرینس بھی ملے گا رات کے گیارہ بجے تک شروتی اور جیا تو سو جاتے ہیں گھوڑے بیچ کے لیکن اولیویا کو نیند نہیں آ رہی تھی وہ دس بیس بار تو کربٹے ہی بدل رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سوئے کیسے کیونکہ وہ جو گدہ تھا وہ زیادہ بڑا ہی نہیں تھا خیر ایسے تیسے کر کے رات کے ایک بچ جاتے ہو اولیویا ابھی بھی کربٹے ہی لے رہی تھی اور کربٹے لیتے ہوئے اس سروتی کے ہوتو کے قریب آ جاتی اور جب اولیویا سروتی کے گلابی ہوتو کو دیکھتی ہے تو اولیویا سے کنٹرول ہی نہیں ہو پاتا اور وہ سروتی کے اتنے قریب آ چکی تھی کہ وہ سروتی کے گرم سانس کو بھی محسوس کر رہی تھی اس کا من کر رہا تھا کہ وہ سروتی کے ہوتو کو چوم لے لیکن اولیویا اثر نہیں کرتی وہ خود کو کابو ملاتی ہے اور رات کے تین بچے کے آس پاس اسے بھی نیند آئی جاتی ہے وہ سو جاتی ہے صبح سات بچے کے آس پاس سروتی چکتی وہ دیکھتی کہ اولیویا کا ہاتھ اس کی کمر میں اور اس کے ٹانگیں بھی اس کے کمر کے اوپر یہ دیکھ کے سروتی بہت خوش ہوتی اور یہ جو رات تھی بہت ہی گہری نیند والی رات تھی سروتی کہتی ہے کہ آج سے پہلے ایسی نیند کبھی نہیں آئی شاید ایسا اس لئے ہوا کیونکہ میں اس ساتھ اولیویا سوئی تھی اولیویا ابھی بھی گہری نیند میں سوئی تھی کیونکہ وہ تین بجے کے آس پاس ہی تو سوئی تھی پھر سروتی جیا کو اٹھاتی وہ کہتی ہے کہ تم آج آفیس چلی جاؤ اور کچھ بھی بہانہ بنا کے میری لیو لگا دینا باقی میں دیکھتی ہوں کہ اب میں کیا کروں گی جب تک یہ یہاں پہ میں آفیس نہیں جا سکتی کیونکہ میں اسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتی یہ میری بھروسی انڈیا ہی ہے تو جیا کہتی تو فکر مت کر میں سمحال لوں گی پھر سروتی جیا کے لئے بریکفیسٹ بناتی اور وہ کھا کے چلی جاتی ہے پھر نو بجے کے آس پاس آلیویہ بھی اٹھتی اور سروتی کو پتا تھا کہ بریکفیسٹ میں آلیویہ کو کیا کھانا پسند ہے تو سروتی اس کے لئے وہی بنا دیتی اور اپنے ہاتھ سے آلیویہ کو کھلاتی اور یہ جو مومنٹ تھا پھر سے پیار بھرا مومنٹ تھا آلیویہ کو سروتی پہ بہت پیار آتا ہے کیونکہ ایسا پہلی بار تھا کہ کوئی اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا ہے ہاتھوں سے اسے بہت لوگوں نے کھلا ہے لیکن اتنے پیار سے جس میں کوئی بھی چھل نہیں صرف پیار ہی ہے ایسا پیار اسے پہلی بار دیکھنے کو ملا جب آلیویہ کو سروتی نے اپنے ہاتھوں سے کھلا ہے تو آلیویہ بھی اپنے ہاتھوں سے سروتی کو کھلاتی ہے اور دونوں بریکفیسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد سروتی کہتی ہے کہ پورا دن گھر میں کیا کریں گے ایک کام کرتے ہیں پاس میں چائے کا ایک باغبان ہے وہاں چلتے ہیں تو میں دکھاؤں گے کہ ہریالی کیا ہوتی ہے آلیویہ بہت خوش ہو جاتے ہیں پھر سروتی گھر کی صفائی کرنے لگ جاتی ہے مطلب جھاڑو پوچھا اور آلیویہ نہانے کے لئے چلی جاتی ہے نہانے کے بعد وہ اپنے بیگ میں کچھ کھانے بھی نہیں کی چیزیں ڈال لیتی ہے کیونکہ وہ چائے کے باغبان میں جا رہی تھی سروتی بھی تیار ہو جاتی اور دونوں چائے کے باغبان کے طرف چلے جاتے جب راستے میں جا رہے تھے تو آلیویہ سروتی کا ہاتھ پکڑ لیتی دونوں ایک دوسرے سے نظریں ملاتے ہیں اور کہتی ہے کہ آلیویہ تم تو بہت اچھی ہو تمہاری کوئی گرل فنڈ ہے کیا تو آلیویہ کہتی نہیں نہیں کوئی گرل فنڈ نہیں ہے پتہ ہے مجھے کیسی گرل فنڈ چاہیے تو سروتی کہتی کیسی گرل فنڈ تو آلیویہ کہتی تمہاری طرح تم کتنی کیوٹ ہو کتنی ڈیسنٹ ہو اور اٹریکٹیو تو ہوئی ساتھ میں تم کتنی کیرنگ ہو انڈرسٹیننگ ہو تمہارے اندر وہ سارے گن ہیں جو مجھے ایک لڑکی میں چاہیے انہوں ہی دردر کی اور پیار محبت کی باتیں کرتے ہوئے باغبان پہنچ جاتے ہیں اور جب آلیویہ پہنچتی وہ چار اطرف اتنی ہریالی دیکھ کے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ سامنے کوئی ہیون وہ اتنی خوش ہوتی ہے کہ خوشی سے ڈانس کرنے لگ جاتی اور ساتھ میں وہ سروتی کو اپنی گود میں اٹھا لیتی اور گود میں اٹھا کے وہ بینہ سوچے سمجھے سروتی کے ہوتو کو کس کر لیتی ہے اور وہ کوئی ایسا ویسا کس نہیں تھا وہ فرنچ کس تھا اور ساتھ میں بہت ڈیپ تھا شاید اولیویہ کچھ دیر کے لیے بھول گئی تھی کہ یہ انڈیا یہاں پہ یہ سب چیزیں نارمل نہیں ہے کس کرنے کے بعد اولیویہ سروتی کو گودی سے نیچے اٹھاتی اور اسے اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے اور وہ کہتی سوری سروتی میں تھوڑا بہک گئی تھی تو سروتی مسکراتی اور وہ کچھ نہیں کہتی وہ ادھر چلی جاتی اور اولیویہ کہتی یار یہ میں نے کیا کر دیا میں بھی نہ پاگل ہوں اور ادھر سروتی خوشی سے اندر ہی اندر پاگل ہوئی جا رہی تھی مری جا رہی تھی وہ تو خوشی کے مارے اس کے دوروں گل لال لال ٹماتر ہو گئے تھے کیونکہ سروتی کے لئے یہ جو کس تھا یہ کس کوئی عام بات نہیں تھی اس کے لئے بہت بڑی بات تھی کیونکہ زندگی کا پہلا کس تھا اس کے لئے اور وہ بھی اس کے ساتھ جس کو وہ پسند کرتی ہے تو بھلا کوئی کیوں نہ خوش ہو سروتی کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا اس کے لال گال تو لال ہوئے ہی جا رہے تھے اولیویا آتی اور وہ کہتی ہے کہ تمہارے گال لال کیوں ہیں تو سروتی مسکراتی اور وہ کہتی کچھ نہیں تو اولیویا سمجھ جاتی ہے کہ جو اس نے کس کیا وہ سروتی کو اچھا لگا اولیویا اب سروتی کی کیر کرنے لگ جاتی ہے پاس میں ایک جنگلی فولتا وہ توڑ کے سروتی کو دے دیتی ہے سروتی کو یہ چیز بہت اچھی لگتی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب کوئی سپنا ہے دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے پورے بھاگوان کا چکر لگاتے ہیں اور سروتی اولیویا کو بہت کچھ بتاتی ہے اور جب تک دونوں گھر نہیں پہنچ جاتے دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑتے ہی نہیں ہے اور شام کے قریب سات بجے کے پاس دونوں گھر پہنچ جاتے ہیں اور جب دونوں گھر پہنچتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جیا پہلے سے ہی ہے اور وہ کچھ سب جیاں بھی لے کے آئیے پھر سروتی کہتی ہے کہ لو میں بھی کھانا بنا دیتی ہوں اور سروتی اور جیاں مل کے کھانا بناتے ہیں اور تینوں بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں جب تینوں کھانا کھاتے ہیں رات کے دس بچ جاتے ہیں پھر جیاں اپنا پرس اٹھاتی اور کہیں باہر جانے لگتی ہے تو علیویا تو فون چلا رہی تھی تو سروتی جیاں کو کہتی کہ تم کہاں جا رہی ہو تو جیاں کہتی یار رات کو نا چس نیند نہیں تھی اور ویسے بھی میں اپنے بوئی فن کے گھر جا رہی ہوں اس کے ممی پاپا کہیں باہر گئے ہوئے وہ اکیلہ ہی ہے تو میں ہی جا کے رہ دیتی ہوں میں بھی اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لوں گی اور تیری دوست کو بھی یہاں پر کوئی دکت نہیں ہوگا پھر یہ بول کہ جیاں چلی جاتی ہے پھر سروتی کمرے کا دروازہ اچھے سے بند کر لیتی اور دونوں گدے پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر سروتی کہتی کہ اولیویا تمہیں کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آکے چھوٹی سے کمرے میں رہ گئے تو اولیویا مسکراتی کہتی مجھے بہت مزا آ رہا ہے پتہ ہے یہ جو پل میں جی رہی ہو یہ میری زندگی کا سب سے اچھا پل ہے جب اولیویا کچھ بھی بولتی تھی تو سروتی اسے بلکل چپ چاپ ہو کے سنتی تھی سروتی کو اولیویا کا بولنا اچھا لگتا تھا اور اولیویا کی آنکھوں میں تو سروتی کے لئے دور دور سے پیار دکھتا ہی تھا اور سروتی کو بہت اچھے سے پتا تھا کہ اولیویا کو اس سے پیار ہو گیا اور اولیویا کو بھی پتا تھا کہ سروتی اسے پسند کرتی لیکن سمجھ نہیں آرہا تھا کہ سب سے پہلے اظہار کون کرے دونوں ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں کر رہے تھے پھر سروتی بار بار اپنے کندے پر ہاتھ رکھ رہی تھی اور یہ بات اولیویا نوٹیس کرتی اور وہ کہتی کہ کیا وہ سروتی بار بار کندے کو کیوں چھوڑی ہو تو سروتی کہتی پتا نہیں کیوں اچانک سے کندے میں درد ہو رہا ہے شاید مساز کی زورت ہے تو اولیویا کہتی ارے میں ہوں نا مجھے بہت اچھے سے پتا ہے کہ مساز کیسے کرتے ہیں اور یہ بول کہ وہ سروتی کا شرٹ کھولنے لگتی ہے تو سروتی شرماتی اور وہ کہتی نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں تو اولیویا کہتی نہیں نہیں یہ ساری چیزیں جتنی جلدی ختم کر دی جائے وہ اچھا ہی رہتا ہے چلو تم لیٹ جاؤ میں تمہاری کندے کی مساز کر دیتی ہوں پھر اولیویا شروتی کا شرٹ اتار دیتی پورے کپڑے نہیں اتار دی بس شرٹی اور پھر سروتی لیٹ جاتی اور اس کے اوپر اولیویا بیٹ جاتی ہے اس کے کمر کے اوپر اور وہ دیرے دیرے اپنے ہاتھوں سے سروتی کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھتی ہے اور اپنے ہلکے ہاتھوں سے مساز کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ سروتی کیسا لگ رہا سروتی کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جنت پہنچ گئی وہ کہتی ہے کہ اچھا لگ رہا ارام مل رہا ہے مجھے اولیویا اور اچھے سے سروتی کی مساز کرتی ہے اور اولیویا نوٹس کرتی ہے کہ سروتی کی دل کی دھڑکنیں تیج ہو گئی حالانکہ سروتی کی آنکھیں کھلی ہیں لیکن اس کا دل بہت تیجی سے دھڑک رہا ہے اور اولیویا جب سروتی کی دل کی دھڑکنے کو سنتی ہے تو اولیویا کو کچھ کچھ محسوس ہوتا ہے اور وہ سروتی کے ہوتو کو دیکھتی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اولیویا خود کو نہیں روک پاتی اور وہ سروتی کے ہوتو کے قریب جا کے اس کی آنکھوں میں دیکھتی سروتی نے اپنی آنکھیں کھول لی تھی چاروں طرف خاموشی آئی تھی تو اولیویا سروتی کے ہوتو کو کس کر لیتی اور کافی دیر تک دون ایک دوسرے کو چومتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں بس ایک دوسرے کو چوم ہی رہے تھے اور اب کہانی بہت انٹرسٹنگ موڑ لینے والی ہے تو اس کہانی کا جو سیکنڈ پارٹ آئے گا اس کو ضرور سے دیکھنا تو تھانکس فور واشنگ گائز ہوب کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پارٹ بہت پسند آیا ہوگا اور کہانی پسند آ رہی ہے تو بیڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کر کے بتانا کہانی آپ کو کیسی لگی اور ہو سکے تو بیڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر ضرور کرنا ہو چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دینا میں اس چینل پہ لیسپن سٹوری اپلوڈ کرتے رہتی ہوں اور آپ مجھے میری سوسل میڈیا لائک انسٹرگرام شناپ شیئر ٹویٹر پہ بھی فولو کر سکتے ہوئے ان تینیوں کا لینک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا سو بھی کلی بس اتنا ہی میں مل جائے آپ سے نیکس پارٹ میں